ایک برکت ہے دو شخصیت ایمان قبول کر چکے چھویں سیدنا خدیجت الزہرہ خدیجت الكبرہ جو بھی نام اللقب دیا جائے سم ہے یہ وہ خاتون ہے جو سب سے پہلے دائرہ اسلام میں داخل ہوئی با اتفاق علماء با اتفاق محدثین سب سے پہلے داخل ہونے والی حضرت خدیجہ ہیں اس کے بعد داخل ہونے والے بچے ہیں حضرت علی رضی اللہ اس کے بعد داخل ہونے والے حضرت زید بن حارسہ بن شرحبیل بن شرحبیل لوگ اس لفظ کو پڑھتے ہیں شرجیل شرجیل کوئی لفظ نہیں ہے جو سابق نا ہے شرحبیل بن حسنہ ہے شرجیل کوئی لفظ نہیں ہے لوگوں نے اس سے وہ ہاں کے ہاں کی نیچے کوئی نکتہ نہیں ہے باہ کی نیچے نکتہ ہوتا ہے تو وہ باہ کے نکتے کو ہاں کا نکتہ سمجھ لیتے ہیں اور وہ جو شوشہ ہوتا ہے اس کو پڑھتے نہیں ہیں تو شرجیل پڑھ لیتے ہیں اصل ہے شرحبیل شن پہ پیشا تو زید بن حارسہ بن شرحبیل یہ غلام تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوقاز کے میلے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو خریدہ تھا یا حضرت خدیجہ نے خرید کے دیا یا حضرت ابو طالب سے حضرت خدیجہ نے خریدہ حضرت خدیجہ نے آپ کو حدیعہ کر دیا مختلف روایات اس میں موجود ہیں تو برحال بچہ ہے اس پر غصہ نہیں کریں شکر کریں بٹھا ہوا ہے میں نے بچپن میں یہ جو سیرت کمہ کر رونا ہے تو مجھے بچپن سے ایک چوٹ لگی تھی کہ دو چار راقیات میں نے کتابوں میں پڑے آدھے آدھے ہیں مولوی صاحب نے پورے واقعہ سنائے اس طرح کاش یہ پورے واقعہ سنانے والا ہو مزہ بھی آئے پتہ چلے کہ ساری کی ساری چیز تو بچوں کے لئے بڑی اچھی کتاب بڑوں کے لئے بڑی اچھی کتاب آج کل بڑوں کی بھی اردو وہاں تک نہیں ہے تو بڑی اچھی کتاب ہے سیرت النبی قدم با قدم عبداللہ فارانی بہت اچھی کتاب ہے بہت آسان کتاب ہے بہت مزدار کتاب ہے میں اپنے بچوں کو پڑھ کے سناتا تھا تو بچہ جب کتاب پڑھنے کا وقت ہوتا تھا اس سے پندرہ منٹ پہلے کتاب کو بغل میں لے کے بڑھے اب وہ کب سنا حالانکہ میں کہتا ہے اللہ کریے بیٹھ جائے تھے تو میں ان کو پڑھ کے سنا کتاب بغل میں لے کے بیٹھ ہوں مغرب کی نماز سے پہلے کتاب بغل میں لے کے ابھی ہم نے یہ کتاب سننی تو چیز ہی ایسی ہے یہ جب درست ہوتا ہے ہوتا ہے گھر میں شکل کریں بچوں بچوں کو اس چیز کی بڑی ضرورت ہوتی ہے ہم نے بچوں میں ضرورت پیدا کرتے یہ کارٹونوں کی بچے کارٹون کی اگلی کسٹ اگلی کسٹ وہ دیکھتے 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 اب اس کے ساتھ کیا ہوگا اب اس کے ساتھ کیا ہوگا اب یہ کیا شرارت کرے گا بچے اس میں مگن ہو جاتے ہیں جب بچوں کو یہ چیز بتائی جائے میرے مارے استاجی ہیں انہوں نے اپنے گھر میں یہ چیز صدق کی تو وہ کہنے لگے کہ جب میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کا ذکر کیا تو بچہ گھر جا کے اتنا رویا اتنا رویا اتنا رویا ماں نے پوچھا کیا ہوا کہنے لگے اللہ کے نبی کیوں مر گئے اللہ کے نبی زندہ رہتے ہیں میں ان کو دیکھتا اسے باتے کرتا ان کے ساتھ بھی کھیدہ کرتا بچے بڑے صاف تختی لے کے پیدا ہوتے ہیں ہم اس کو گندہ کر دیتے ہیں تو حضرت زید بن حارسہ اس کے بعد تیسرے فرد ہیں جنہوں نے امام کو مجھ گیا زید بن حارسہ کو خریدا تھا آق صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام تھے جس کو اس طرح میں کہتے ہیں متبنہ 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 کہتے ہیں مو بولا مو بولا مو بولے کی کوئی شریح حیثیت نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید بن حارسہ کو مو بولا بیٹا بنایا تو اللہ نے جواب میں ادعو لعابائہم کہ اپنے باپ کے نام سے پکارو زید بن محمد کے نام سے مک پکارو زید بن حارسہ کے نام سے پکارو کیونکہ ان کے ساتھ واقع ہوا تھا میں بھی بتاتا ہوں زید بن حارسہ بچے تھے چھوٹے تھے اپنے ماں کے ساتھ کسی جگہ جا رہے تھے تو ان کے کافلے کے پر حملہ ہوا ماں کو بیٹے کو بچے تھے چھوٹے سے بچے تھے ان کو غلام بنا لیا تین چار سال کے ہوں گے آٹھ ورس کے عمر میں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تھے تو غلام بنا لیا جب غلام بنایا تو جب یہ آٹھ ورس کے ہوئے تو کسی جڑا جا رہے تھے تو ایک آدمی آیا اس نے دیکھا کہتا منندہ یا غلام غلام تو کون ہے کہنا من اہل مکہ میں مکہ والوں کے ساتھ ہوں کہنا لگا من انفسیم یا انہی میں سے تو ہے یا اب سمجھ لیں یہ حضرت زید کا چچا تھا یہ حضرت زید کا چچا تھا اور کیونکہ وہ پہچانتا تو تھا نہیں عتیق نام تھا چچا تھا اپنے چچا کو تو پہچانتا نہیں تھا کعب کعب بن شرح کعب نام تھا عتیق نام نہیں تھا تو چچا کو تو پہچانتا نہیں لیکن چچا نے نقوش دیکھ کے پہچان لیا یہ وہی لگتا ہے جو بچپن میں ہم سے جدا ہو گیا تھا تو کہا آٹھ برش کے عمر تھی تو کہا تو کون ہے کہ جیب میں تو من انفسیم کے اہل مکہ میں سے ہے تو کہنے لگے نہیں اہل مکہ میں سے تو نہیں ہوں تو کہتے فحرون انت مملو تو ازاد ہے یا غلام ہے بل مملو میں تو غلام ہوں انت عربی عجمی تو عربی ہے یا عجمی ہے بل عربی نہیں نہیں میں عربی ہوں عجمی نہیں ہوں کہتے ممن احلک تو کون سے قبیلے کہا تھے کہتے ہیں میں بنی قلب میں بنی قلب کے قبیلے کہا ہوں بنی قلب تو کونسا قبیلہ میں بنی عبد ود میں بنی عبد ود کہتا ہے تو بیٹا کس کا ہے میں حاج صاحب انشراحویز کا بیٹا ہوں تو وہ چچا ساتھ لگ جائے اطلاع بھیجوائی کہ اس کے باپ کو بھیجو چنانچہ اس مقام تک پہنچے مکہ تک پہنچ چکے تھے بعضی روایت میں ہے کہ سفر میں دیکھا تھا بعضی روایت میں ہے کہ مکہ میں حج کے لئے آئے تھے تو حج کے موسم میں انہوں نے دیکھا پھر بلایا بلایا تو وہ آگے تو بتایا کہ آپ کا بیٹا تو یہاں پر ہے تو باپ کے جذبات ہوتے ہیں چلو ان کی ماں تو بتا نہیں کہاں چلی گئی اس نے باندھی بنا لیا کہاں چلی گئی پھر بیٹا تو مل گیا تو یہ اولاد ہے تو کہہ لگے اے آل حشام اے آل بنو مکتلے آپ صلی اللہ ہم تم سے ایک بات کرنا چاہتے ہیں ایک لڑکے کے بارے میں تو تم اپنے کسی ایسے کو بلاؤ جو اس لڑکے کو جانتا ہو زید کو جانتا ہو کہاں زید کو تو جاننے والے ایک آدمی ہے چنانچہ آپ صلی اللہ اس نے کو بلایا تو عربوں میں یہ رواج تھا کہ کسی کے سامنے کھڑے ہوتے تھے تو اس کی شان میں قصیدے پڑتے تھے تو اس کے بعد اس سے آگے بات کیا کرنا چاہتے ہیں پہلے اس کی شان میں بڑے بڑے کلمات پڑتے تھے اور ان کو خراج تحسین پیش کرتے تھے اسے اللہ نے اس پر خراج تحسین پیش کیا ایلا فی قریش ایلا فیم رحلت الشتائی والصیف فلیعبدو ربہ ذل بیت اللذی اطعمہم من جوع وآمنہم من خوف خوزہذا وانا ابو سلیمان خالد بن ولید آتے تھے تو کہتے ہیں فکر لو میری تلوار میں ہوں ابو سلیمان اگر یا تو سامنے والا تحریف کرتا تھا یا خود اپنی تحریف کرتا تھا تو چنانچہ وہ شاعر تو نہیں تھا تو اس نے کچھ کلمات دے گئے یا بنی مطابد المطلب یا ابن سید قومہ انتا انتم احل حرم اللہ و جیرانہ تکفون العسین الحانی و تدعینون الجائے و جئنتا رہاد الغلام اے لوگو تم لوگو کھانا کھلاتے ہو تم لوگوں کو پانی پلاتے ہو اجعل تم سے قیاد الحاج جو عیمات المسجد الحرام تم مسجد حرام کی امارت تر خیال کرنے والے ہو تم اللہ کے گھر کے نگرانی کرنے والے ہو پاسبانی کرنے والے ہو تمہارے پاس میں ایک مطالبہ لے تر آیا ہوں تم میرا مطالبہ قبول کرو میں کہا ہاں مطالبہ بتاؤ کیا مطالبہ ہے کہ ہمارا مطالبہ زید بن حارسہ ہے کہ کیا مطالبہ زید بن حارسہ ہے ہمیں کہ ستر ہزار درہم لے لو یا سات سو درہم تم ان کے پیسے نہیں یہ تو ان کی خریداری کے وقت سات سو درہم کا مسئلہ تھا ان کی ہم سے سعودہ کرلو جو تم اس کے پیسے مانگتے ہو ہم تمہیں اس کے پیسے دینے کو تیار ہیں جو تم مانگو کہ ہم اس کے دو گناہ اور تین گناہ دینے کو بھی تیار ہیں آپ ہی رڑکہ ہمارے حوالے کرنے ہیں زید بن حارسہ کی عمر آٹھ پرس آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم لوگوں نے بہت اچھی بات کی لیکن میں جو تمہیں بات کرنے جا رہا ہوں وہ اس سے بھی اچھی بات ہے کیا؟ نے فرمایا کہ میں لڑکا تمہارے سامنے چڑھ گئے ہوں وہ اگر تمہارے ساتھ جانا چاہے تمہیں یہ طرف سے حدیعہ دیا اور اگر تمہارے ساتھ جانا نہ چاہے تو میں کسی قیمت پر اس کو تمہیں سب بھی جو گا لگا پھر یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہمارا بیٹا اور ہمارے ساتھ نہیں جائے گا ایسے تو نہیں ہو سکتا چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زید بن حارسہ کو بلایا زید بن حارسہ تشریف لائے کہ ان کو جانتے ہو کہ ہاں ایک قعب بن حارسہ ہے ایک قعب بن شرحبیل ہے ایک حارسہ بن شرحبیل ہے ایک میرا چچا ہے اور ایک میرا والد ہے کہ تم ان کے ساتھ جاؤ گے کرنے کی اور ان کے ساتھ جانے کو دیار نہیں تو ازادی سے غلامی کو ترجیلے رہے کہا کہ ہاں میں نے ان میں جو چیز دیکھی ہے وہ مجھے سارے عالم میں کہیں بھی آئی تو حیران پریشان تو جب ان کی حارس ختم نہ ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زید بن حارسہ کہا دکھ رہا اور قابط اللہ کے پاس چلایا قابط اللہ کے پاس چلانے کے بعد کہنے لگے حضر اسود کے پاس یا مقام ابراہیم کے پاس پہنچے انہا زیدہ ابنی افسہو ویری سنی زید میرا وارث ہے میں اس کا موروس ہوں زید میرا وارث ہے زید آج سے میرا بیٹا ہے یہ زید بن محمد ہو گیا یہ آج کے بعد میرا بیٹا ہو گیا چنانچہ یہ حسن سلوک دیکھا یہ حسن سلوک چھوا نہیں ایسا حسن سلوک ہے چلو ہم آئیں گے اس سے مل جائے کریں گے اس کی تربیت کے لئے اس کی ماں تو ہے نہیں چلو ان کے پاس بڑی اچھی تربیت میں ہے تو چلو ان کے پاس رہنو عربوں میں تو رواج ہوتا تھا بچوں کو چھوٹی عمر میں دوسروں میں بس تربیت کے لئے رکھتے تھے چنانچہ حضر زید بن حارسہ رکھیں جیسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسلام اسلام بیسٹ ہوئی تو حضر زید بن حارسہ نے اسلام قبول کر لیا تھا تو یہ غالباً اسلام کی قبولیت کے بعد کا واقع ہے